میں سب سے پہلے آپ سے عارف عباسی صاحب شروعات کرنا چاہتی ہوں عمران خان آج بڑی مسیبت میں فسے ہوئے ہیں کیا تصویر کوئی ابھی بھی ان کے بچنے کی نظر آ رہی ہے کیونکہ چاہے وہ رالی کے ذریعے لوگوں کا سمرتن کا دعویٰ کریں لیکن انتتا سنکھوں سے ہی سنکھیا سے ہی لوگتنتر میں کوئی سرکار بچتی ہے یا گرتی ہے اور آنکھڑوں کے اس کھیل میں اس وقت وہ ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عارف عباسی صاحب کہ اس نے جو موجودہ صورتحال ہے جمہوری تقاضوں کے مطابق تو ہمارے چونکہ احتیادی اپنا ہم سے دور ہو چکے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جمہوری معاشروں میں دیمکریسی میں تحریک عدم اعتماد جمہوریت ایک حصہ ہے اور ہم بالکل اگر ہم ایوان میں اعتماد کھو دیتے ہیں اس وقت سے ہمارے نمبر کم ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ عوام میں جانے میں کوئی اچھکچاٹ نہیں ہے آپ تو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں مرکز میں اور پجاب میں ہمیں سیمپل مجھاٹی نہیں ملی تھی ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت بنائی تھی لیکن عمران خان کا جو ایجنڈا تھا جب اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور خصوصاً جب خارجہ پالیسی کو معاشی پالیسیوں کو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دینا چاہیے ہاں دیکھیں وہ تو ہماری مرضی ہے اب تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں کل اس میں بیس ہونی ہے تو اس میں بلاول صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر ڈیموکریسی کے یقین رکھتے ہیں تو وہ انتظار کریں جو جمہوری پراسس ہے اس کا انتظار کریں ہم جائیں گے ہم پارلیمنٹ میں اس میں بیس کریں گے اور عمران خان اپنا کیس پارلیمنٹرین کے سامنے بھی رکھیں گے انہوں نے اپنا کیس قوم کے سامنے بھی رکھا لاکھوں لوگ اس طرح ہمارے جلسے میں توار والے دن آئے اور اس طرح امران خان پاکستان کے مقبول ترین عوامی لیڈر ہیں اور اگر ہمیں عوامی بھی جانا پڑتے ہیں تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہے اور آنے والے وقت میں ہم دو تیائی اکسریت کے ساتھ آئیں گے اور اپنا جو ہمارے ایجنٹ ہے جو فائدہ عوام سے وہ پورا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو عوام میں سیمپل مجائٹی آسل ہو تو انفارجونیٹلی وہ نہیں تھی جس میں سے ہمیں کچھ مشکلات اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ پور سانسد ہیں اس لئے میں آپ کے عمران خان کی اس چٹھی پر آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں جب انہوں نے یہ چٹھی کل جاری کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو نیتا ہیں وہ ووٹنگ سے آپ سٹین کریں کیا ہے یہ سرینڈر کا ایک دوسرا طریقہ ہے پورا سوال سنیں یہ سرینڈر کا ایک طریقہ ہے کیونکہ دوسری طرف فوا چودری ایوے کہہ رہے ہیں آخری گین تک کھیلیں گے آخری گین تک کھیلیں گے تو پھر آپ سین کرنے کے لئے کیوں کہہ رہے ہیں پھر تو لوگ کنتر کا یہی تکارنا ہے کہ انہیں فیس کرنا چاہیے نو کانفرننس موشن جی نہیں میڈم ہم بلکل فیس کریں گے آپ ذرا طریقہ کار سمجھیں نو کانفرننس میں اپوزیشن نے ون سیونٹی ٹو لوگ آس میں لے کے آنے ہے اور ان کی گنتی کرانی ہے ہماری ضرورت آپ صرف ووٹ والے دن کا کہا گیا ہے ہم کل بھی ایوان میں جائیں گے وہاں ہم اپنی سپیچز کریں گے ہم قوم کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے وہ اس لیے ہمارا جو اہینی طریقہ ہے اس میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک سو بہتر لوگ پورے کریں تو ہم نے اپنے لوگوں کو منع نہ کیا سب کو نہیں کیا کچھ وہاں سیلیکٹڈ لوگ جائیں گے اس دن بھی جب کانٹنگ ہو رہی ہوگی جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی اس میں کوئی انہونی بات یا اس طرح کی بات نہیں اس سے پہلے جب بین نظیر صاحب سیکرٹ چٹھی میں کیا ہے سیکرٹ چٹھی جو ہے اس میں دیکھیں جیسے میں نے ارز کیا کہ جب ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو ان بین الاقوامی استعماری طاقتیں جو ہے جو آرڈ دیولپنگ کنٹری تھاڈ ورلڈ کنٹری کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ان کے اثر سے نکالنے کی کوشش کی جب ہم نے ایک غیر جانتدار ایسی پالیسی بنانے کی کوشش کی جو پاکستان کے مفاد میں ہے تو بہت ساری عالمی طاقتوں کو تکلیف ہوئی کیونکہ ہمیشہ وہ پاکستان میں اپنے ایجنٹوں کے طرح اپنے نمائندوں کے طرح اثر انداز ہوتی تھی ہماری خارجہ پالیسی پہ داخلہ پالیسی پہ معاشی اقتصادی پالیسی پہ اس کو جب ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ طاقتے نراز ہو گی انہوں نے برملہ اس کی نرازگی کا اظہار بھی کیا پھر اس کے بعد ایک خط ایسا ہے جو کیونکہ اس سیکرٹ اس کے تید آتا ہے ہمارے سیکرٹ ایکٹ کی تید آتا ہے بے یا ٹی وی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ خط ہم سپریم کورٹ کو بھی پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سلامتی کو ہماری ایک سپورٹی کونسل ہے نیشنل سپورٹی کونسل اس کو بھی پیش کرنے جا رہے ہیں آج ہم نے کیمنٹ بھی پیش کیا اور ان کیمرہ اجلاس میں تمام پارلیمنٹ کے سامنے وہ آپ رکھیں گے یہ پاکستان کی خود مختیاری پہ کاری ضرب ہے ان طاقتوں بھی جو رہشہ پاکستان کی پانیسوریوں پہ اثر انداز ہوئیں گے